بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کے ساتھ آپ کو ایک ینگ سی لڑکی نظر آتی ہے فاطمہ ابو شناب ان کی عمر 21 سالہ ہے لیکن تجربہ آپ سمجھ ریجے کسی 40-45 سالہ خاتون یا ایکسپرٹ سے بھی زیادہ ہے یہ طیب اردگان کے ساتھ آپ کو مختلف انٹرنیشنل دوروں پر نظر آتی ہیں اور پاکستان کے ساتھ کہیں بھی چاہے عمران خان سے ملاقات ہوئے کسی اور کے ساتھ ہو یہ آپ کو ڈیفنیٹلی نظر آتی ہیں یہ ہے کون اور ان کی ایکسپرٹیز کیا ہے آپ جان کر بڑا حیران ہوں گے کہ چھوٹی سی عمر میں انہوں نے وہ مقام حاصل کی ہے جو بڑے بڑے 70-70 سال عمر میں نہیں حاصل کر پاتے اصل میں ان کی وجہ شہرت سب سے پہلے جان لے کیا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں ان کی ماں ہے مروہ کواچی یہ بیسیکلی ایک بہت ہی رسپیکٹیبل خاتون ہے اصل میں انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو کام کیا مسلمانوں کے لیے وہ ایک بڑا زبردست کام تھا ان کی ایک بیٹی یعنی فاطمہ کی ایک بہن ہے مریم وہ پریزیڈنشل ایڈوائزر ہے طیب اردگان کے لیے اور یہ جو فاطمہ ابو شناب ہے جو آپ کو عمران خانوں اور ہر جگہ نظر آتی ہیں یہ پریزیڈنشل ایکسپرٹ ہے انٹرنیشل ڈیلیشن کے اندر ان کی کافی ایکسپرٹیز ہے اور خاص طور پر یہ طیب اردگان کے لیے جتنے بھی ممالک میں جاتی ہیں وہاں پر جا کر ایزا ٹرانسلیٹر کام انجام دیتی ہیں اور ان کو ایڈوائز کرتی ہیں چھوٹی سی عمر میں وہ کس طرح ایڈوائز کرتی ہیں اس کو ذرا آپ سمجھ لیں کیونکہ ان کی ماں کی بہن یعنی ان کی خالہ یہ طیب اردگان کی پارٹی کی استمبول میں ڈپٹی بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی ایک اور خالہ جو کہ مروہ کواچی کی بہن ہے یہ آپ کو طیب اردگان کی جو وائف نظر آتی ہیں ان کا جتنا میک آور کرتی ہیں وہ یہی کرتی ہیں سو کل ملا کے کافی طیب اردگان کی پارٹی اور ترکی کے لیے ان کی خدمات ہے اصل میں جان لیجئے کہ ان کی ماں نے جو کام کیا وہ کیا زبردست تھا مروہ کواچی کی شادی ہوئی تھی ایک جارڈین امریکن سٹیزن علی احمد ابو شناب سے 1988 میں بعد میں 1993 میں ان کی طلاق ہوگی ان کی دو بیٹی ہیں فاطمہ اور مریم یہ دونوں اس وقت طیب اردگان کے ساتھ کام کرتے ہیں جو پاکستان آتی ہیں ان کا نام ہے فاطمہ طیب اردگان کے ساتھ کام کرتے ہیں انہوں نے وہ چیزیں سیکھی کہ شاید انہوں نے پہلے کبھی نہ سیکھی ہو 1999 کے اندر یہ اوت اٹھانے کے لیے آئیں تو ان پر بہت زیادہ تنقید ہوئی طیب اردگان کے حوالے سے یاد رکھی ایک بات یہ جو آپ کو اسلام کا پرچار نظر آتا ہے یہ طیب اردگان کی وجہ سے اس سے بہلے تو ترکی صرف سیکلر ہوتا تھا وہاں پر کوئی ازان پروپر نہیں دے پاتا تھا نمازیں نہیں تھی دین نہیں تھا لیکن طیب اردگان کے آنے کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا اس تمام صورتحال کے اندر یہ اوت اٹھانے کے لیے آئیں لیکن بعد میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ناہل قرار دے دیا گیا کہ آپ نے اپنی امریکن سٹیزنشپ چھپائی ہے جبکہ یہ اس کی تردید کرتی نہیں کہ مجھے سکاف کی وجہ سے ڈسکوالیفائی کیا اس کے بعد دوزا ساتھ میں یورپین کوٹ آف ہیومن رائٹس کے اندر انہوں نے کیس جیتا پھر مڑ کر انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا یہ جارج واشنٹن یونیورسٹی کے اندر لیکچرار ہیں اور پوری دنیا کے اندر جا کر یہ لیکچرز دیتی ہیں خاص طور پر ہجاب کے حوالے سے جتنی تنقید ہوتی ہے یہ اس کو جا کر کاؤنٹر کرتی ہیں اور سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ ملیشیا کے اندر ترکی کی جانب سے ایمباسیڈر کے طور پر کام کرتی ہیں ان کی جو بیٹی ہے جو پاکستان آتی ہے فاطمہ ابو شناب یہ آپ کو مختلف انٹرنیشنل لیول کے اوپر ان کی انگلیش بڑی زبردست ہے یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جا کر آرٹیکلز لکھتی ہیں اور جہاں پر ہو سکتا ہے ترکی کو نہیں اسلام کو بھی ڈیفینڈ کرتی ہیں اب ان کے کبھی آرٹیکلز دیکھیں ان کے ویوز دیکھیں آپ کو لگے گا ایک بہت ہی مچور قسم کی خاتون کو نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی ماں کی سپورٹ تھی ان کے باپ کی سپورٹ تھی اور اب جس گھرانے کے ساتھ ان کے تعلق آتے ہیں دیفینٹلی باتا تیب اردگان کے لیے ان کی جو وائف ہے ان کا سارا میک آور اس کی خالہ کرتی ہیں پھر ان کی ایک خالہ تیب اردگان کی پارٹی کے ڈپٹی ہیں ان کی بہن تیب اردگان کی پولٹیکل ایڈوائزر ہے اور یہ خود بھی ایزا پولٹیکل ایڈوائزر اور ایکسپرٹ کے طور پر کام کرتی ہیں تیب اردگان نے اپنے اردگیت ایسے لوگ رکھے ہیں جو ہر لحاظ سے آپ کو اسلام کا پرچار کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی اسلام کی خدمت ہے یہ اکیس سالہ ہونے کے باوجود آپ ان کو کہیں بھی کسی ڈیبیٹ کے اندر کھڑا کر دیں یہ آپ کو ہارتے ہوئے نظر نہیں آئیں گی بلکہ دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گی کیونکہ ماں کی ساری خاصیت ان کی بیڈیوں کے اندر پائی جاتی ہے اور پاکستان کے اندر جب یہ آتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ آپ دیکھیں ان کی تصویریں دوسرے پولٹیکل لیڈرز کے ساتھ ہوتی ہیں وہ اتنی گرم جوشی کے ساتھ نہیں جتنا عمران خان سے ملتے ہوئے ہوتی اس کی ریزن کیا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کے اندر بھی وہ ایک شولہ جلتا ہے اسلام کے لیے اور ان کے خاندان کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ جو اسلام کے قریب ہیں یہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے اوبرال جب بھی آپ کو ان کی تصویر عمران خان کے ساتھ ملے گی تو کافی خوشکوار موڈ ہوتا ہے زہر سی بات ہے ٹرانسلیٹ بھی انہوں نے کرنا ہوتا ہے اور طیب اردگان کے لیے ایزا ایکسپرٹ بھی کام کرتی ہیں ہو سکتا ہے عمران خان کے لیے نیک خواہشات کے جتنے بھی تمام پوزیٹیو وائبز ہیں طیب اردگان کے لیے اس کو بھی ادا کرنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہو آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک بڑی لیڈر بن کر ابریں گی اور طیب اردگان کے اردگی جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کو مستقبل کے اندر بڑے عہدوں پر آتے ہوئے نظر آئیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں